ملکی مرشد کی ٹرسٹ شو ہوتا ہے لیکن دوسری جانب ہم اگر بات کرتے ہیں یہ ویسے گورنمنٹ کے جو معاشی ترقی کے دعوے ہیں ان کو یہ بات سماؤ تقویت دے رہی ہے کہ سٹاک مارکٹ اچھا پر فارم کری ہے دوسری جانب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئندہ ماہ جون میں اپنا تیسرا سالانہ بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اس کے لیے بھی تیاریاں ہو چکی ہیں اور آئندہ بجٹ میں گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافے بڑھانے کے حوالے سے بھی یقین دہانیاں ہیں مطلب یہ مکس قسم کی سیچویشن ہے اور اپوزیشن نے گورنمنٹ کی جو معاشی پولیسیاں اس پہ تنقید کا سلسلہ اپنا جاری رکھا ہوا ہے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ عداد و شمار صحیح نہیں بتا رہی دوسری جانب انفلیشن اپنی جگہ پہ موجود ہے میکرو لیول کی اوپر آنک انڈیکیٹرز بہتر ہیں لیکن انفلیشن مہنگائی چاہے وہ چینی کی قیمت ہو آٹے کی یا مرگی قیمت ہو وہ اپنی جگہ پہ غریب آدمی کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ موجود ہے چیلنج موجود ہے اور گورنمنٹ کے لیے بجٹ میں بھی چیلنج موجود ہے کہ گورنمنٹ کیسے ریلیف کر سکتی ہے اسی پہ ڈاکٹر عابد قیوم سولیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس سیچویشن میں کیا رائے رکھتے ہیں جب بھی سٹاک ایکسینج یا سٹاک مارکٹ بہتر پرفارم کرتی ہے اس سے اوورال جو ہمارا ایک انٹرنیشنل ایمیج ہوتا ہے سطح کی اوپر وہ اس کے اوپر تو ایک مضبط اثر آتا ہی ہے تو ہم یہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے جی ڈی پی کے ہماری بہتر خبریں آئیں میکرو لیول کی اوپر انویسمنٹس بہتر ہوئی ریمیٹنسز ہماری بہتر ہوئی فورن ایکسینج ریزروز اس کی صورت میں بھی تھوڑی سی تقویت ہمیں ملی تو ہم سمجھے کہ آنے والے وقت میں جو سب سے بڑا چیلنج انفلیشن کا ہے اور عام آدمی تک سہولت پہنچنے کا ہے مہنگائی کی کمی کی صورت میں وہ بھی جلد ہمیں نظر آئے گا ڈاکس صاحب ایسا لگ رہا ہے جی اور اس میں میں اگر مصبت خبروں میں اضافہ کرتا چلوں تو کل پاکستان نے جو بانڈ اپنے گرین بانڈز ایشو کیے تھے 500 ملین ڈالر کے وہ اوور سبسکرائب ہو گئے اور تقریباً وہ دھائی بلین ڈالر کے قریب وہ جو ہیں بانڈز وہ بکے تو یہ اگر ایک انٹرنیشنل ٹرسٹ ہے انویسٹرز کا ٹرسٹ ہے پاکستان کی کریڈٹ وردینس پہ اور پاکستان کی مارکٹ پہ اگر فنڈمنٹلز ٹھیک ہو جائیں یعنی بنیاد ٹھیک ہو جائے تو پھر آبیسٹی جو اگلا بڑا اسوال ہوگا اور جو اگلا بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ جس سارے میکرو جو فنڈمنٹلز سے یہ تو ٹھیک ہو گیا اب ان کا فائدہ میکرو لیول تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے اگر ہم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تو حکومت کے لیے اس سال میں سب سے بڑا چیلنج اب یہی ہوگا کہ انفلیشن کو کس طریقے سے بجٹ کو ایک تو جو ہے کہ حکومت نئے ٹیکسز نہیں لگانا چاری اس طریقے کے کو ٹیکس نہیں لگانا چاری جس سے کہ فونڈ انفلیشن میں اضافہ ہو لیکن آپ دیکھیں گے کہ خوراک کی کچھ کمارٹیز ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں کم ہی ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ رہا ہوں چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنل ریکوبری کے بعد کمارٹی پرائس آئی ہے تو پٹرولیم پرائسز بڑھیں گی جب بھی ابھی مارچ سے ابھی تک وزیراعظم نے پٹرولیم کی قیمتیں نہیں بڑھائیں لیکن جب بھی بڑھیں گی اس کا ایکٹرک جو ہے ریپل ایفیکٹ آئے گا اسی طریقے سے خوردنی تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں سویا بین کی قیمت جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ بڑی ہے پچھلے چند ماہ میں اور سویا بین آپ کی پورٹری فیڈ کا سب سے بڑا جزب ہے اور یہی وجہ فیڈ بینگی ہوئی اور اس کے ساتھ چیکن کی قیمتوں کو پر لگے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایپورٹڈ آئیٹمز ہیں اس پر تو شاید بہت زیادہ کنٹرول نہیں کر پائے گی حکومت کے لیے اس پر چیلنج جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آٹے اور چینی کی قیمتوں کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتے ہیں سپیشلی کہ اس پر اگر ہمارے پاس گندم کی ریکارڈ پیداوار ہے کماد کی ریکارڈ پیداوار ہے تو پھر اس کے سمرات جو ہیں وہ کیسے ملیں گے اور اس میں بھی آپ سلیلی صاحب ساتھ ساتھ آپ نے چونکہ بھی گورنمنٹ کے لیے چالنجز کی بات کی باجٹ بھی ایک چالنج ہونے والا ہے آپوزیشن نے بھی اپنے طور پر کہا ہے کہ اگر جو عوام دوست بجٹ نہیں ہوگا تو رکوائیں گے اس کے خلاف اتجاز بھی کریں گے اب کتنا چالنجنگ ہوگا یہ جو جون میں باجٹ پیش ہوگا اور عوام کو ریلیف دینے میں گورنمنٹ کے ساتھ کامیاب ہو سکتی ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوویٹ کے تھرڈ فیس میں کوئی ایسا بجٹ ہو جو کہ فنڈمنٹل سے بلکل ہٹ کے جس میں کہ عوام پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالا جائے آئی ایم ایپ پروگرام میں ہم ہیں لیکن آئی ایم ایپ کو اس بات کا پوری طرح سے احساس ہے کہ پاکستان نے کوویٹ تھرڈ فیس سے گزر رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کا مقابلہ کر رہا ہے آئی ایم ایپ نے پچھلے سال کی ہماری جو میکرو اکنومک فرنٹ پہ کارکردگی ہے وہ بھی دیکھ لی ہے اور اس سے کافی حد تک مطمئن ہے تو میرا نہیں خیال کہ بجٹ میں کوئی ایسی چیز ہو جو کہ اپوزیشن کو یہ جواز دے یا ہم شہریوں کو یہ جواز دے کہ وہ سڑک پہ آیا اور اس پہ احتجاج کرے ایک بار پھر ہم بڑا اوور ایمبیشیسی میں کہوں گا تقریباً اٹھاون سو ارب روپے کا ہم ٹارگٹ اس وقت زیوم کر رہے ہیں کہ ہم برکھنے جا رہے ہیں ٹیکسس کلیکشن کو لے کر یہ میں نے پہلے بھی شوز میں ڈسکس کیا ہے میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے سال کے اندر بھی اور اگلے آنے والے فسکل ایئر کے اندر بھی ہم نے کوئی ایسی ونڈو تو پیدا نہیں کی ہے جس سے یا ایسی کو ریسٹرکشنگ تو نہیں کی اپنے ایف بی آر کو لے کر کہ حکومت نے جو دعوے اور وعدے کی تھے جو عمران خان صاحب خاص طور پر اپنے پولیٹیکل مینیفیسٹو کے اندر کہتے تھے الیکشن سے پہلے کہ میں آپ کو ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا اور انہوں نے تو خیر بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے تو اس صورتحال کے اندر اب جب ہم نے کوئی نئی ونڈو نہیں نکالی ہے تو دونیو تینک کہ سٹل چیلنجنگ ہوگا اور انڈ پہ جا کے پھر ہمیں خسارے کا سامنا ہو سکتا دیکھیں اگر اس سال میں تمام حالات کے باوجود آپ نیرلی 5 ٹریلین روپیہ اپنے کٹھا کر لیا تو اگلے سال اگر اور کوئی بھی انویشن نہ کی جائے تو انفلیشن اور جی ڈی پی گروت کا امپیکٹ ملا کے 14-15% تو اس میں ویسے اضافہ ہو جائے گا تو 5.3-5.4 ٹریلین روپیز کا ٹارگٹ جو ہے وہ تو آرام سے کٹھا ہو جائے گا اس کے اوپر جو 4-500 ملین روپے بنتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے لئے حکومت اپنا ٹیکس نیٹ کیسے برادن کرتی ہے ابھی جو چیز ایک انویشن لے کے آئی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے کاروباری حضرات جو چھوٹے جو تاجر ہیں ان کو ایک ریڈیوزڈ جنرل سیل ٹیکس لگا دیا جائے فلیٹ ریٹ پہ وہ ٹیکس پہ کر رہے ہوں تاکہ وہ ٹیکس نیٹ میں تو آئیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پتھلی کئی حکومتیں نے کرنے کی کوشش کی اس میں ناکامی ہوئی لیکن اگر آپ ٹیکنومیٹی کا استعمال کرتے ہوئے اور ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے یہ چیز بہت ممکن ہے اور ہیومر انکرویشن ڈاکس آپ جب کم ہو جائے گی تو اس لیے ٹیکس چوری میں بھی لوگ ٹیکس دیں گے بھی اور وہ رائٹ پلیس پہ پہنچے گا بھی اثر ویس میڈل مین کا جو کردار آتا ہے اس میں ٹیکس تو پہنچتا ہی نہیں ہے اس کو جب تک چینلائز نہیں کیا جاتا اس کے لیے جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کچھ چیز خریدیں گے تو آپ اپنی جو رسید ہے وہ لیں گے جس کا کہ لیکی ڈاکس رہی ہے آپ کو کچھ گفت وغیرہ دیا جا سکے تو انکرش کیا جا رہا ہے چلیلے لوگ صاحب بہت شکریہ وقت ہمارے پاس تقتم ہو گیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے سام موضوع پر بات کی کوئنٹ بے کم نے لینی ہے واپس آتا